تمام دیکھنے والوں اور سننے والوں کو پیار براہ السلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ٹھیک ہوں گے ویلکم بیک انفرمیشن کیمیا گری پیارے دوستو آج میں آپ کے لیے پارٹ ٹو لے کے آیا ہوں تو دوستوں کو پتا ہوگا کہ میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کو دہاتوں کے نام ان کے خواست ان کی قسام اور ان کو صاف کرنے کا طریقہ سمجھ آ جائے تو یہی کوشش ہے کہ سب سے پہلے آپ ان دہاتوں کے نام ان کی قسام اور ان کو صاف کرنے کا طریقہ سکھیں اور پھر آپ دوسرے کی میاں کے نقصاجات بنائیں تو پیارے دوستو اسی سنسلے میں آج کی یہ ہماری ویڈیو کا پارٹ نمبر ٹو ہے تو آج جو میں جس دہاتوں کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا اس کا نام ہے جست تو جست کے مختلف نائم بتاؤں گا پہلے پھر اس کے خواست بتاؤں گا اور اس کے بعد آپ کو اس کو صاف کرنے کے دو طریقے بتاؤں گا تو بہت ہی آسان طریقے ہیں تو ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو ہر بات سمجھ آ جائے ہماری رہنمائی جو میں آپ کے لئے کرتے ہیں اس سے آپ کو فائدہ ہو اور آپ ہمیں دعاو میں یاد رکھیں نئے دوست چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں تو چلتے ہیں آج کی ویڈیو کے شروع کرتے ہیں پیارے دوستو جست کے مختلف نام ہے جست اس کے لائے ہیں روح توتیا زنک خارسینی کف سلتی جستہ شہبہ اتارد پیارے دوستو یہ جست کے مختلف نیم تھے جن کو کئی مختلف جگہ پہ لیا جاتا ہے تو جست کی اقسام دو اقسام ہیں جست کی ایک میٹھا جو سنگے بسری سے نکلتا ہے اور دوسری اقسام ہے جو کڑوی جو مادنی ہوتی ہے یہ جست کی دو اقسام ہوتی ہیں تو پیارے دوستو خواست یہ ہے کہ آب و ہوا کے اثر سے دندلا جاتا ہے تامبے میں ہم وزن ملانے سے اس کو پیتر بنا دیتا ہے جست کو زنگ نہیں لگتا صرف چمک ختم ہو جاتی ہے برکی روح پیدا کرنے کے لئے جست کی تاریں بہت کام آتی ہیں جست اور تامبے کی تاریں اگر آپ اس میں ملائی جائیں تو خفیف سی بجلی کی حیرات نکلتی ہے حکمہ نے لکھا ہے کہ اگر جست میں پارہ ملا کر اس کے برطن بنائیں اور اس میں پانی یا کوئی اور مناسب ادویہ ملائیں تو مکوی مادہ و قلب ہے مکوی مادہ و قلب ہے تو پیارے دوستو یہ تھی جست کے بارے میں کچھ معلومات اب میں آپ کو دو ایسے طریقے بتاؤں گا جس سے آپ جست کو صاف کر سکتے ہیں تو ویڈیو کو اچھی لگے تو چینل کو سبکرائب ضرور کریں اور ہماری حوصلہ افضائی کے لئے کومنٹ کریں اگر آپ نے بھی کوئی کسی دہاتو کا کوئی مادنی چیز کے بارے میں انفرمیشن لینی ہے تو ہمیں کومنٹ کریں ہم آپ کو اس کی مکمل انفرمیشن بتائیں گے پیارے دوستو جست کو صاف کرنے کا طریقہ نمبر ون یہ ہے کہ جست حسب ضرورت لے کر مذکورات الصدر آب نشادر میں ڈال دیں جب تک آب نشادر میں عدویہ نہ دھولیں کام میں نہ لائیں اگر جست کا منار ہو تو تامبے کو تلا کر سکتا ہے اور پارے کو نشست دیتا ہے دیگر طریقہ یہ ہے کہ جست پانچ تلا لے کر شیری میدار پاؤ بار اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے خوشک کریں جب خوشک ہو جائے تو زمین پر ڈالیں پھر کرچی صاف کر کے اس میں ڈال کر اوپر بھورے رنگ کا کیچ پاؤ بھر دیں سخت آنچ دیں جب کیچ پگل کر پانی ہو جائے تب زمین پر ڈال دیں نہایت براک اور مصفہ قابل حملان ہوگا یہ اچھا نقصہ ہے بہتی کارامت بھی ہے اس کے لئے وہ نقصہ ہے کہ پانچ تولہ جس لے کر پگلا کر چھے ماشا سہاگا اور چھے ماشا نشادر چھٹکی چھٹکی کر دیں اور اس پہ ڈالیں اور کموار گندر کی شاک سے ہلائیں حتیٰ کہ کموار گندر دس تولہ صرف ہو جائے نکال کر دو تین سے روپلوں کی آگ دیں پھر اب اس کو نکال کر چرخ دیں چرخ دے کر تیل کترہ کترہ دیں یہاں تک کہ سوا تولہ تیل جل جائے تو جست مصفہ ہے تو پیارے دوستو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو آپ کے امید ہے کہ آپ کی انفرمیشن میں اضافہ ہوا ہوگا تو کسی بات کی سمجھ نہ آئے کوئی بات بچ نہیں ہو تو کومنٹ کریں ہم آپ کو ہر بات کا جواب ضرور دیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کی آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے دعاوں میں یاد اکھئے گا اللہ نکے پا